حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں جن کا نام ہے سعاد اور ان کے والد بزرگوار کا نام ہے مالک ابن سنان وہ بھی صحابی تھے والد بھی غزوہ اہد کے اندر شریک ہوئے ہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخصار مبارک کے اوپر زخم ہوا اور خون نکلنا شروع ہوا اس منظر کو دیکھ کر وہ بیچین ہو گئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخصار سے نکلنے والے اس خون کو انہوں نے اپنے مو سے چوس لیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مججہو یہ جو خون تم نے مو میں چوسا ہے اس کو اگل دو نکال دو باہر انہوں نے ارزا کیا واللہ اللہ کی قسم میں نہیں نکالوں گا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خالت دمہو دمی لم تمسہن نار جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا جسم میں اس آدمی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور پھر اسی غزوہ اہد کے اندر وہ شہید بھی ہو گئے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی کم عمر تھے تیرہ سال کی عمر تھی اور وہ ان نوجوانوں میں سے ہیں جنہوں نے اسی غزوہ اہد کے موقع پر اپنے آپ کو غزوے کی شرکت کے لیے پیش کیا تھا لیکن عمر کی کمی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو شرکت کی اجازت نہیں دی اس غزوے میں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا زخم لگے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے آپ ایک گھڑے میں گر گئے تھے اور پھر وہاں سے آپ کو نکالا گیا اور آپ کی جو خود تھی اس کی کچھ کڑیاں آپ کے رخصار میں گز گئی تھی اور ایک مشرک نے پتھر مارا تھا وہ آپ کے دندان مبارک کے اوپر لگا دائیں طرف کے نچلے حصے میں دانت کا دندان مبارک کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا اور آپ کا ہوت مبارک بھی زخمی ہوا سر کے اوپر پیشانی کے اوپر بھی زخم آیا بہرحال جنگ ختم ہونے کے بعد یہ سارے زخم دوئے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دویا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھال میں پانی لے کر آتے تھے اس کو دونے کے لیے جب دویا جا رہا تھا تو پانی سے دلنے پر خون اور نکلنے لگا تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹائے کا ٹکڑا جلا کر کے اس کی راکھ بھر دی تاکہ وہ خون نکلنا بند ہو جائے شام کو جب مسلمانوں کا لشکر مدینہ منورہ واپس لوٹا اور مدینہ منورہ میں یہ اطلاع پہنچی تھی کہ مسلمانوں کو بہت کچھ نقصان ہوا ہے تو مدینہ کے لوگ باہر آگئے تھے ان حضرات کو دیکھنے اور ان کو لینے کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی باہر آیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ گوڑے پر سوار تشریف لا رہے ہیں جب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سعاد سعاد ہو میں نے کہا نام بیابی وانتو امی جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان حضرت سعاد حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو بوسا دیا اسی حالت کے اندر اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آجرک اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں عجر اور ثواب عطا فرمائے کیونکہ ان کے والد شہید ہوئے تھے اس غزوے کے اندر اس لئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا دی تھی اس موقع پر اور ان کی والدہ حضرت ام سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابیہ ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں غزوے اہد کا بیان مختلف ابواب کے اندر پھیلا کر کے پیش کیا ہے ایک باب یہ بھی قائم کیا بابو ذکر ام سلید خاص حضرت ام سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں اور اس میں جو روایت لائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ چادریں رنگین ایشی آئیں جن کو عورتیں اڑنی کے طور پر استعمال کر سکتی تھی قضرت امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادریں مدینہ منورہ کی عورتوں کے درمیان تقسیم فرمائیں ایک امدہ سی چادر رہ گئی کسی نے مجلس میں سے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ چادر آپ اپنی بیوی امیر کلسوم حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامزادی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت علی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی ان کو دے دیجئے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں اس چادر کی حق دار تو امیر سلیف ہیں جو غزوہ اوہد کے موقع پر مشکیزے میں پانی بھر بھر لاکر مسلمانوں کو اور جنگ کرنے والوں کو پلاتی رہی یہ حضرت امیر سلیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں وہ یا ان کے والد والدہ دونوں مسلمان تھے اور یہ صغارے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں چونکہ ان کی عمر اس وقت تک کم تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت کوئی زیادہ عمرہ نہیں تھی ان کی لیکن انہوں نے بڑی محنت سے علم حاصل کیا بڑے بڑے صحابہ جو اس زمانے میں موجود تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض پائے ہوئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پاس جاتے تھے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتے تھے اور اس طرح انہوں نے اچھا خاصا علم حاصل کیا اور بعد میں جن حضرت صحابہ کی طرف علم حاصل کرنے کے سلسلے میں لوگوں کا رجوع ہوا ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں حضرت صحابہ میں سات صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ہزار سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں ایسے صحابہ کو حضرات محدثین کی خاص زبان اور اسطلاح کے اندر مکسرین کہا جاتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی میں سے ہے